بکرے کے دل پر محبت کا ایسا عمل کے محبوب کے دل میں آپ کے لئے ایسی محبت کی شدت پیدا ہو اس کے محبوب آپ کے بغیر ایک پل بھی نہ رہ پائے اس کے وہم و گمان میں صرف آپ کے لئے ایسی محبت ہو کہ آپ کے بغیر ایک پل بھی سانس نہیں لے پائے اس عمل کو کیسے کرنا ہے؟ کب کرنا ہے؟ تو چلیے آبائیوں کو بتاتے ہیں اس عمل کو میرا کوئی بھی بہن بھائی کر سکتا ہے لڑکا بھی کر سکتا ہے اور لڑکی بھی اس عمل کو کر سکتی ہے ہندو بھی کر سکتے ہیں اور اس عمل کو مسلم بھی کر سکتے ہیں اس عمل کے لیے کوئی بھی روک ٹوک نہیں ہے آپ کسی بھی شخص کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی محبوب ہے آپ چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں میرے لیے ایسی شدید محبت ہو وہ اڑتے بیٹھتے جاکتے سوتے صرف میرے ہی بارے میں سوچے تو میرے بھائیو ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی وہ پوری زندگی صرف آپ کا ہی طلبگار رہے گا وہ آپ سے ہی محبت کرتا رہے گا تو چلیئے اب آپ کو عمل بتاتے ہیں عمل میں کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک بکرے کا دل لے کر آنا ہے اور آپ نے اس عمل کو کرنا ہے یاد رہے یہ عمل جمعیرات کا عمل ہے آپ نے جمعیرات کے دن اس عمل کو کرنا ہے اس عمل کو آپ نے رات کے وقت کرنا ہے یعنی رات کے یارہ بجے سے لے کر تین بجے کے درمیان کسی بھی ٹائم آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ نے اس عمل کو اکیلے میں تنہائی میں کرنا ہے آپ چاہے تو اپنے گھر کے کمرے میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ چاہے تو اس عمل کو کسی بھی سنسان جگہ پر کر سکتے ہیں آپ نے بکرے کا دل لے کر آنا ہے اور آپ نے اسے اپنے سامنے رکھ لینا ہے اور پھر آپ نے اس طرح کا ایک نقش تیار کرنا ہے نقش آپ کو سامنے سکرین پر میں دکھا رہا ہوں اس طرح کا آپ نے نقش تیار کرنا ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں سیم اسی طرح آپ نے نقش تیار کرنا ہے نقش تیار کرنے کے بعد آپ نے اول و آخر درود پاک دروشری پڑھنا ہے گیارہ سو گیارہ مرتبہ دروشری پڑھنا ہے اول و آخر اور پھر آپ نے ایک لفظ کے وظیفے کو پڑھنا ہے جو کہ آپ کو سامنے سکرین پر میں دکھا رہا ہوں اور پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں قد شاگا فاہا حبن آپ نے اس الفاظ کو تین سو اٹھتر مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں پھر سے دروشری پڑھنا ہے اور آپ نے اکیس مرتبہ محبوب کا نام لے کر دل کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے دل کو تھوڑا سا چیرہ دے کر اس نقش کو آپ نے دل کے اندر ڈال دینا ہے اور پھر آپ نے اس دل کو کسی بھی جگہ دفن کر دینا ہے بس آپ نے اتنا ہی کام کرنا ہے اس کے بعد اس کا ریزلٹ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ محبوب کے دل میں آپ کے لیے کیسی شدید محبت ہوتی ہے وہ کیسے آپ کو اپنی محبت کے لیے منتیں کرتا ہے آپ سے کیسے محبت کا اظہار کرتا ہے وہ پوری زندگی آپ کا ہی طلبگار رہے گا ایک پل بھی آپ کے بغیر سانس نہیں لے پائے گا یاد رہے آپ نے اس عمل کو صرف جائز مقصد کے لیے کرنا ہے نہ جائز مقصد کے لیے ہرگز نہ کیجئے گا ورنہ اس عمل سے آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملوں گا خوبصورت سی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ